ہلو گائیز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پالک چکن بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے پالک کو بلانچ کر لیا اور اسے اوبلتے ہوئے پانی میں دو منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیا جیسا آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پھر میں نے اسے پالک کو گرم پانی سے باہر نکال کر تھنڈے پانی سے واش کر لیا ایسا اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ پالک گرین بنا رہے یہ میرے سارے بیسک مسالے ہیں دو پیاد دو ٹماتر ہاں ادرک لسن کا پیسٹ پھر میں نے الگ سے بھگونے میں ہاری لائچی لاؤن کا تڑکہ دیا اور اس میں پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک بھونا پیاز چوپٹ کر کے کٹیں اس سے کھانے کا ٹیسٹ اور اچھا ہوتا ہے اس میں دو چمچ میں نے ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کے بھون دیا ادرک لسن کو اتنا بھونے کی اس میں ختم ہو جائے جیسے میں نے ویڈیو میں دکھا رہی ہوں پھر میں نے اس میں سارے چکن کے پیسٹ کو ڈال کے کھو اچھے سے بھون دیا اتنا بھونے کی چکن کا کلر بدل جائے سالن کی بنائی جتنی ہی اچھی ہوگی اس کا سوات بہت ہی اچھا آتا ہے اس میں میں نے ٹامادر سارے بیسک مسالے ہندے پاورڈر دھنیا پاورڈر گرم مسالہ کشمی لال میش پاورڈر نمک کیے سب ڈال کے میں نے کھو بھون لیا اور پھر دہی ڈال کے دو چمچ دہی ڈال کے بھی کھو اچھے سے بھون لیا پالک ڈال کے بھی چکن کو بھونے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ تیل اوپر آ گیا یہ میرا یمی سا چکن پالک ریڈی ہے آپ میری ریسپی ضرور ٹرائے کریں انساءاللہ پسند آئے گی میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا موسیقی